موسیقی من بہت من بہت اگر گندہ ہے صاف مکان میں گندہ من کام نہیں آئے گا اس لئے مکان کی صفائی آپ نے کر لی آج جو میں باتیں کر رہا ہوں آدمی کے من کی صفائی کی ہوگی آدمی کی زندگی پرمپتہ پرمشور کا وردان ہے ہمیں تیہ کرنا ہوتا ہے ہم اس کو پرساد مان کر جیتے ہیں یا بھی ساد مان کر جیتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو اسی زندگی کو گن گناتے ہوئے جیتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو اس زندگی کو بھن بھناتے ہوئے جیتے ہیں جو لوگ بہت زیادہ خوش ہیں آپ یہ ماں سمجھنا کہ ان کے پاس کوئی تیس لاکھ کی کار ہے جو ہمیسا مسکراتے رہتے ہیں خس نمہ نظر آتے ہیں ہمیسا ہستے کھلتے مسکراتے ہوئے آنند سے پیس آتے ہیں آپ یہ ماں سمجھنا کہ ان کے پاس کوئی بہت سندر دھرم پتنی ہے زندگی کی خوشیاں باہر کے نمتوں سے نہیں آتے ہیں زندگی کی خوشیاں آدمی کے اپنے نمتوں سے آتی ہے کیونکہ خوشیاں کسی کے باپ کے نہیں ہوتی اپنے آپ کی ہوتی تو یہ ہم کرتے ہیں مجھے آج کا دن کئی وار آدمی کہتا ہے نا پتہ نہیں آج کن رو مو دیکھو صبح صبح کئی وار کہتا ہے نا کسی کا نہیں دیکھا خود کا ہی دیکھا ہوگا لٹکا ہوا صبح صبح اٹھا آئینے کے سامنے گیا خود کا لٹکا ہوا مو دیکھا تو دن پر لٹکا ہوا جی رہے ہیں اس لیے صبح اٹھ کر یہ مت دیکھو کہ موبائل چارج ہوا کی نہیں پر یہ ضرور دیکھو کہ زندگی چارج ہے کی نہیں لوگوں کے موبائل تو چارج ہو جاتے ہیں پر زندگی ڈش چارج ہوتی رہتی ہے آج جو میں باتیں کر رہا ہوں وہ آپ کے زندگی کو چارج کرنے والی باتیں ہوگی دیکھو بھئی ہم زہاں جاتی ہیں نا لوگوں میں ضرور کہتے ہیں باب جی آپ کے پروچنوں میں میدانوں میں اتنی بھیڑ آتی ہے لڈو نہیں پیڑے نہیں سکھے نہیں پرباونہ نہیں جیمنواری نہیں پھر بھی ہزاروں لوگ کیوں آتے ہیں کیونکہ ہم انسان کو زندگی کی وے راہ دکھاتے ہیں جس سے آدمی اس زنم کو بھی سورگ بناتا ہے اور آدمی اگلے زنم کو بھی سورگ بناتا ہے ہم لوگ ان دور میں تھے دشرا میدان کی ہماری پروچن مالا پوری ہوئی اور پوری ہوتے ہی پانس سات بھائی میرے پاس بیٹے تھے ایک نے کہا گردیو آپ کے پروچنوں کا جبردست سمت کار ہو میں نے کہا ہوا کیا کہ میری لائپ صدر گئی دوسرے نے کہا میری لائپ صدر گئی تیسرے نے کہا میری لائپ صدر گئی چوتھے نے کہا میری لائپ صدر گئی پانچ انہیں کہا رہے گجب چمت کار ہے میری بھی لائپ صدر گئی چھٹھے نے کہا ماراد انہیں سب کو چھوڑو میرے تو وائپ بھی صدر گئی تو ہماری باتیں آدمی کے لائف کو بھی صدارتی ہے تیس سال لگ گیا نہیں صدار پائے تیس دن میں کام نے پڑ گیا تو ہماری باتیں آدمی کی زندگی کو روپانترت کرتی ہے کئی کئی لوگ ہیں کئی کئی شہر میں ہزاروں گھر ہیں جہاں پر گصہ کیوئے تین تین مہینے بیٹھ گئے بچے بھی نہیں کر رہے کیونکہ وہ بھی آگے تھے سسنگ میں ماں باپ نہیں کر رہے بہویں نہیں کر رہے اب اس سے جرہا ایک بات بتاؤ جس گھر میں چاہے وہ چھوٹے سا سامانیہ مکان بھی کیوں نہ ہو جس گھر میں تین مہینے میں کسی نے گصہ نہیں کیا ہے اس گھر کو سورگ نہ کہیں تو کیا کہیں اور جہاں پر صرف پھٹم پھل چلتی رہتی ہے آلی شان کوٹھی بنا کر دس دس کروڑ کے بنگلے اور مکان دے کر لوگ بیٹھے ہیں اور دن بر تیری میری ادھر ادھر کی وہ اس سے نراد وہ اس سے نراد وہ اس سے نہیں بولتا وہ اس سے نہیں بولتا وہ حقہ کر رہا وہ اس کی چگلی کھا رہا ہے اب جب آپ بتاؤ اس گھر میں نرک نہیں تو اور کیا ہے کئی وار میں نے کوٹھیوں میں نرک کو پلتے ہوئے دیکھا ہے اور کئی وار میں نے کوٹھیوں میں سورگ کو پلتے ہوئے دیکھا ہے کیونکہ سورگ اور نرک یہ کوٹھیوں میں نہیں ہوتے آدمی کی منستیتی میں ہوتے ہیں جہاں سب لوگ ہل مل جل کر رہتے ہیں جہاں بھائی بھائی کے کام آتا ہے جہاں دنن دیرانی جیٹھانی ساس کے بعد وہ لوگ سورگ کی اندزاری کرتے ہیں جو ہماری باتیں نہ سمجھ پائے اور جنہوں نے ہماری باتیں سمجھ لی وہ مرنے کے بعد سورگ میں نہیں جاتے وہ زہاں رہتے ہیں اپنی زندگی کو وہیں سورگ بنا دیں مرنے کے بعد کیا سورگ جائیں گے مرنے کے بعد جو ہوگا سو دیکھا جائے گا آج کا جیون تو نرک بنا رکھا ہے ساس وہ اسے بولتی نہیں باپ بیٹے سے بولتا نہیں بھائی بھائی سے تنی ہوئی ہے ایک دجھے کی تنی ہوئی ہے اور اوپر سے کہتے ہیں ہم مندر جا رہے جنہاں سوٹو تو سہی جسے بھائی بھائی میں آپس میں بول چل نہیں ہے مندر کا بھگوان ان کا کیا کلیان کرے گا دھرم کی شروعات کیول اس مندر سے مت کیجئے جہاں پر آپ دس منٹ رہتے ہیں دھرم کی شروعات اس گھر سے کیجئے جہاں پر آپ چوبیس گھنٹے رہتے ہیں اپنے دھرم کی شروعات ارے گھر میں پریم سے تو کیا گھٹ جائے گا دو میٹھے بول بولنے سے کوئی آپ کی پیہر کی زائدات ختم ہو جانے والی نہیں ہے اور دو میٹھے بول بولنے سے کوئی آپ کی ایف ڈیاں اور بینک بیلنس ختم ہونے والا نہیں ہے ارے زندگی پر یاد رکھنا کیول پیسہ کام نہیں آتا جب سمسان جاتی ہے نا لوگوں کے کندے کام آتے ہیں پیسے کام نہیں آتا یہ ضرور یاد رکھیں اس لئے ہلی مل جلک کر رہو آپس میں پریم سے رہو میٹھاس سے رہو میں آج کی جو خاص باتیں آپ کو بتاؤں اس سے پہلے میں ایک پیاری سی میٹھی سی کہانی ہو سکتا ہے ہم نے ہی بنائی ہے پر بتا دیتا ہوں کہتے ہیں ایک بار جگرہ ہو گیا آدمیوں میں نہیں جانوروں میں نہیں پکشیوں میں نہیں تو آپ پوچھیں گے کس میں لڑائی ہو گئی انکوں میں ایک دو تین چار پانچے ساتھ ان میں لڑائی ہو گئی زبردست ڈشم ڈشم ہو گئی زبردست زگڑا ہو گیا مطلب ایسی بینکر والی لڑائی ہوئی کہ مکہ مکہ شروع ہو گئی اور مکہ مکہ شروع ہوئی تھپڑ مکہ شروع ہوئے تو نوک آیا بینکر گصہ اس نے ایک گھنسا مارا کس کو آٹھ کو آٹھ کو بھی گصہ آیا وہ کس کو مارے گا ساتھ کو اور ساتھ کو بھی گصہ آیا وہ کس کو مارے گا گصے کا نیم ہے جب بھی آتا ہے نا نیچے والے پر آتا ہے پتی اپنا گصہ پتی بھی نکالتی ہے اور پتی بچھے بچوں کو تلتی رہتی ہے اور بچے پھر لوگوں کو توڑتے ہیں تو یہ گصے کا نیم ہے جب بھی آتا ہے تو کس پر آتا ہے نیچے والے پر آتا ہے اوپر والے پر آدمی کو گصہ نہیں آتا اس کو پتا ہے اوپر گصہ کیا نہیں کیا کل ڈھکانے آئی نہیں پر گصہ ہمیں سا لوٹ کر ضرور آتا ہے دھیان رکھنا نو نے آنٹ کو گھوسا مارا مارو فٹا فٹ آنٹ نے سات کو سات نے چھے کو چھے نے یاد رکھنا گصہ جب بھی آتا ہے نیچے والے پر آتا ہے اتنا نہیں ہے گصہ جب بھی آتا ہے آدمی کو نیچے لے کے جاتا ہے ایک مکان بن رہا تھا علی شان نیا مکان بن رہا تھا اینٹوں کا کام چل لہا تھا پتر کا کام چل لہا تھا اوپر سے چھت پر سے صبح سات بجے ایک اتنا بڑا پتھر آ کے نیچے گرا مکان پر سے کنارے کور پر رکھا ہوا تھا اینٹوں کو دمائے نکلے ہوا کے نیچے گرا آدمی جو چلنا تھا اس کے بلکل یوں کان سے چپک کے پتھر نیچے گرا اسے لگا کہ اگر ایک انچ کی چوک رہ جاتی تو میری موت تہتھی اسے آیا گصہ اس نے پتھر کو اٹھایا اور چلنا تو اوپر چڑا کون ہے رہا مکان کا مالک مار مار کے اکل دکھانے کر دوں گا کون ہے رہا مکان کا مالک ماتھا پھوڑ دوں گا کون ہے رہا مکان کا مالک یوں کرتے کرتے پہلی منجل دوسری منجل تیسری منجل کے چھت پہ پہ پہنچا تو جا کے دیکھا ایک ایک سو بیس کلو کا پہلوان یوں یوں کر رہا تھا اس نے کہا بول کچھ نہیں یہ پتھر نیچے گر کیا تھا سوچا آپ کو واپس دیتا ہوا جاؤں گصے کا نیم ہے جب بھی آتا ہے نا اچھا بتاؤ اور تھانے دار کو گصہ آئے گا وہ ایس پی پہ نکالے گا کی کونسٹیبل پہ نکالے گا پکی بات ہوگی نا پکی بات ہوگی نا تو نو کو گصہ آیا آٹھ کو آٹھ کو گصہ آیا ساتھ کو کیا چلاو کیا گھنسا ساتھ نے چھے کو چھے نے پانچ کو پانچ نے چار کو چار نے تین کو تین نے دو کو اور دو نے ایک کو جوڑ سے گھنسا مارا جیسے ہی ایک کو گھنسا لگا کہ ایک کو آیا گصہ اور اس نے سچا میں جا کے کس کو ماروں جیرو کو ماروں تب ہی جیرو نکارو کو تم نے ابھی تک للی ترب چندر پر مراج کے پروچن نہیں سنے گھنسا مارنا جیون کا سمادان نہیں جیون کی سمشیہ ہے ان سب نے ایک دجھے کو گھنسے مارے ہیں اور ایک دجھے کے نات توڑے ہیں تو تو میرے پاس آؤ اس نے کہا مطلب سنو تو سہی میرے پاس آؤ کیا مطلب ارے سنو تو سہی میرے پاس آؤ تم میرے گلے میں ہاتھ ڈالو میں تمہارے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہوں آؤ اپن دونوں I love you کرتے ہیں پھر دیکھو کیا ہوتا ہے اور ایک نے جیرو کے گلے میں ہاتھ ڈالا جیرو نے ایک کے گلے میں ہاتھ ڈالا چمتکار ہو گیا نو نو رہ گیا آٹھ آٹھ رہ گیا ساتھ ساتھ رہ گیا چھے چھے رہ گیا پانچ پانچ رہ گیا چار چار رہ گیا تین تین رہ گیا اور دو دو رہ گیا چمتکار یہ ہو گیا ایک اور جیروں نے جیسے ہی ایک دجھے کے گلے میں ہاتھ ڈالا جو اور سے بولو جو اور سے بولو بس جس وقتی نے زندگی کا یہ صدحانت سمجھ لیا ہے کہ لڑا لڑکر انسان دنیا میں کچھ نہیں پاتا انسان جب بھی پاتا ہے ایک دجھے کے ساتھ کیا بولو 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 پریم سے پاتا ہے یوں تو ہم بوند ہیں پر مل جائیں تو ارے یوں تو ہم دھاگا ہیں پر مل جائیں تو چادر ہیں یوں تو ہم بوند ہیں مل جائیں تو ساگر ہیں یوں تو ہم دھاگا ہیں پر مل جائیں تو چادر ہیں ارے یوں تو ہم شبد ہیں کیا ہے یوں تو ہم شبد ہیں پر مل جائیں تو شاستر ہیں اور یوں تو ہم کاغذ ہیں پر مل جائیں تو پوری کتاب ہے یوں تو ہم کاغذ ہیں مل جائیں تو پوری کتاب ہے یوں تو ہم اینڈ ہیں سب بولو مل جائیں تو امارت ہے بات سمجھ میں آگی نا یوں تو ہم بوند ہیں چلو سب بولو یوں تو ہم بوند ہیں مل جائیں تو سب بس اور یوں تو ہم دھاگا ہیں پر مل جائیں تو کیسے بتاؤں کی یوں تو ہم شبد ہیں پر مل جائیں تو اور یوں تو ہم کاغذ ہیں مل جائیں تو یوں تو ہم اینڈ ہیں پر مل جائیں تو امارت ہے اور یوں تو ہم انسان ہیں پر مل جائیں تو پورا بھارت ہے اس لئے زندگی میں اگر کوئی ایک چیز آپ جوڑ سکتے ہیں تو یہ طاقت اپنی زندگی میں ضرور جوڑ کر رکھے گا اور وہ زندگی کے سب سے پہلی سب سے بہترین انسان کے زندگی کو زندت بنانے والی جو طاقت ہوتی ہے وہ پہلی طاقت میں بتانا چاہوں گا آج میں بہت پریم اور سمان سے آپ لوگوں کے بیچ آیا ہوں میٹھی مدھر باتیں کر رہا ہوں میں چار اچھے اچھے باتیں آپ لوگوں کے جیون میں جوڑنا چاہ رہا ہوں اور پہلی بات جو آپ کے جیون میں جوڑ رہا ہوں وہ اپنے سممندوں کو امیسا میٹھا رہے ہیں تو پہلا میں نے کیا کہا سممند کس کو میٹھا رکھو سکھ میں کام آئے اسے رستہ کہتے ہیں بولو تو اور دودھ میں جو اوپر اوپر آئے اسے پستہ کہتے ہیں پر کیسے بتائیں جو دکھ میں کام آئے اسے فرستہ کہتے ہیں تو سممند ہمارے اتنے میٹھے مدر آنند برے ہونے چاہیے پتے وے سرکشت نہیں ہوتے جو زمین پر ٹوٹ کر گر جاتے ہیں پتے وے ہی سرکشت رہتے ہیں جو پیڑ کی ڈالی سے ہمیسا لگے رہتے ہیں اس لئے پہلی بات دھیان لکھنا آپ یہ کبھی ماں سوچنا میرا پریوار کے بینا کام چل سکتا میں آرام سے جی سکتا ہوں یہ آپ کے جیون کا اہم ہے جو آپ سوچتے ہیں میرا سب کے بینا کام چل سکتا ہے بولو یہ آپ کے جیون کا کیا ہے اہم ہے اہم کا مطلب ایگو ہے یہ آپ کے جیون کا اہم ہے جو آپ سوچتے ہیں میرا سب کے بینا کام چل سکتا ہے اور یہ آپ کے جیون کا بہم ہے جو آپ سوچتے ہیں میرے بینا کسی کا کام نہیں چل سکتا ہے یہ سوچنا آپ کا کیا ہے بہم ہے کہ میرے بینا کسی کا کام نہیں چلے گا اور یہ سوچنا آپ کے جیون کا اہنکار ہے کہ میرا کام سب کے بینا چل سکتا ہے زندگی آپس میں میل ملاب کرنے سے چلتی ہے میرے بھائی ساتھ کا سکھ کیا ہوتا ہے سن رہے ہیں میری بات ساتھ کا سکھ کیا ہوتا ہے یہ وہ لوگ نہیں جان سکتے جو الگ ہو چکے یہ احساس کہ دنیا میں وہ ہی لوگ کر سکتے ہیں جو بھائی بھائی ساتھ رہتے ہیں دیرانی جیٹھانی ساتھ رہتی ہیں ساس بہو ساتھ رہتے ہیں پڑوسی پڑوسی پریم سے رہتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ ساتھ ہمیں پریم سے ہل مل جل کر رہنے کا ارث کیا ہوتا ہے اس لئے جیون میں پہلا منطر جڑ کر رکھو میں اپنے پریوار میں اپنے رشتوں میں اپنے سمبندوں میں ہمیشہ مٹھاس گول کر رکھوں گا اپنے سمبندوں کو ہمیشہ پوجیٹیو بنا کر رکھوں گا دونوں ہمارے ہاتھ میں ہیں ہم چاہیں تو ہمارے رشتوں کو نیگٹیو بنا سکتے ہیں میں نے ایسے سگیے بھائی دیکھے ہیں جو آپ اس میں بولتے نہیں بولتے نہیں دیوالی کا رام رام نہیں کرتے ایسا نہیں سمبستے کا خمد خامنا نہیں کرتے بیہاں شادیوں میں سگیے بھائی ایک دجھے کا کارنے میں نام بھی نہیں چھاپتے میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں اور میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جن کو سممندوں کی اہمیت کا پتا ہے اور وہ لوگ دور رہتے ہیں خون کے رشتے نہیں ہوتے ہیں تو وہ بھی دل سے جڑی رہتے ہیں جن لوگوں کو رشتوں کی اہمیت کا پتا ہوتا ہے جن لوگوں کو سممندوں کے مٹھاس کا گیان ہوتا ہے جن لوگوں کو آپس میں پریم سے ہل مل جل کرنے کا کیا مزہ ہوتا ہے جنہیں یہ احساس ہوتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ رشتے نہیں بدلتے ہیں خون کے رشتے کام آئے یا نہ آئے پر بھاوناؤں کے رستے آدمی کے جڑے رہتے ہیں اور لوگ پچاس پچاس سال تک رستے ہی بھالیتے ہیں تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت جہود دور کے ہوتے ہیں پر قریب ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو قریب کے ہوتے ہیں پر بہت دور چلے جاتے ہیں اچھا ایک بات بتاؤ بھارت سے پاکستان پاس میں ہے کی روس پاس میں ہے جھوڑ سے بولو ہاں سب کو یہ لگے گا پاکستان پاس ہے اور روس دور ہے آج میں آپ کو بتا دوں پاکستان بہت دور ہے رسیہ تو ہمارے بہت پاس ہے کیونکہ دوریاں زمین کی نہیں ہوتی پر میں آپ کو بتاؤ جب اپنا کوئی دور چلا جاتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے پکی بات ہے پر اس سے بھی ہزار گنی تکلیف یہ ہوتی ہے جب کوئی ساتھ رہ کر بھی دوریاں منا لیتا ہے سمجھے ایک چھت کے نیچے بیٹھے ہیں پر کیا بنا لی ہم نے پوریاں بنا لی ارے میں ایسے سے گھروں میں گیا ہوں میری اچھی ماتوں بہنوں اس کمرے میں دیرانی اس کمرے میں جیٹھانی اس کمرے میں ساسوما وہ اس سے نہیں بولتی وہ اس سے نہیں بولتی وہ اس سے نہیں بولتی اچھا پھر مجھے کیا لگتا ہے وہ اس سے نہیں بولتی وہ اس سے نہیں بولتی اچھا اتنی نہیں وہ اس کو دے کر مو چڑھاتی ہے وہ اس کو دے کر کر کرتی ہے وہ اس کو دے کر مو پھولاتی ہے مجھے لگتا ہے یار قبرستان میں بھی لوگ رہتے ہیں کہاں رہتے ہیں قبروں میں اور گھروں میں لوگ رہتے ہیں کمروں میں وہاں رہتے ہیں قبروں میں اور یہاں رہتے ہیں کمروں میں قبرستان کے قبروں میں رہنے والے لوگ آپس میں گلے لگتے ہیں مسکراتے ہیں ایک دجھے کام آتے ہیں کچھ بھی نہیں کرتے اب جرا بتاؤ قبرستان کے قبروں کے لوگ مسکراتے نہیں ہیں کام آتے نہیں ہیں گلے لگتے نہیں ہیں اور یہ کمروں کے لوگ بھی کام آتے نہیں ہیں گلے لگتے نہیں ہیں مسکراتے نہیں ہیں تو قبرستان کی قبروں میں اور گھر کے کمروں میں کوئی فرق ہو تو مجھے بتا دو آپ دونوں سے قبرستان کی قبریں اور گھر کے کمریں ایک جیسے حالت میں ہم نے لاکھے کھڑا کر دیا ہے اس لئے پہلی چیز اپنی جیون میں جوڑ کر رکھو اور وہ ہے میں آج سے سمبند ہوں میں کون کون سے سمبند پہلا سمبند ہے گھر کے ماتا پتا کا سمجھ کیونکہ انہی سے گھر کی شروعات ہوتی ہے زندگی میں جو کچھ ہے نا وہ انہی کا دیا ہوا ہے اس شریر میں ایسا کچھ نہیں ہے جو پتنی نے دیا ہو اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو ماں نے نہیں دیا ہو اس لئے زندگی میں ہمیسا یاد رکھنا پتنی کو بہت پیار دیجئے کان کھل کے سن لو کیا کہا میں نے پتنی کو بہت پیار دیجئے سن رہے ہیں کیوں کیونکہ وہ بھگوان کا دیا ہوا اپہار ہے پتنی کو بہت پیار دیجئے وہ بھگوان کا دیا ہوا اپہار ہے پر ماں باپ کا بہت سممان کیجئے وہ اپہار میں آئے وے بھگوان ہے تو جیون میں صدا یاد رکھو پتنی کو خوب پریم دو اس کے پریم میں کبھی کمی مت آنے دینا کیونکہ وہ بھگوان کا دیا ہوا اپہار ہے آپ کو گوڑ کے پر بلو 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 باپ خود آئے وے گاڈ خود آئے وے بھگوان ہے ان کے سممان میں کبھی کمی مت آنے دیجئے موبائل میں 4G کا نیٹورک ہوتا ہے نا میں آپ کو نیا 4G کا نیٹورک دیتا ہوں اور وہ ہے نمبر ایک بولو ماتا جی بولو 4G نمبر ایک ماتا جی نمبر دو پتا جی نمبر تین گرو جی نمبر چار پربو جی کتنے جی ہوئے 4G بس یہ جس کے پاس 4G کا نیٹورک ہے وہ جندگی میں کبھی پھیل نہیں ہوتا کون کون سا نیٹورک گرو جی اور پربو جی ان کا ہاتھ اپنے سیس پہ ضرور لگا لو تھاکہ ہمارے بھاگی ہمیسا ہرے بھرے بنے رہے روتے ہوئے سنسار میں آئی تب ماں نے گوڈ میں اٹھایا دو ماں ہوتی ہے بھاگی شریف جی ابھی آپ کے دونوں ماتیں یہاں ہیں کون کون سی ہے بالکل اگل اگل میں نا ایک وہ جس نے جنم دیا ایک وہ جس نے کیا دیا پتی روتے ہوئے سنسار میں آئی تو ماں نے گوڈ اٹھایا اور روتے ہوئے سسرال میں آئی تو ساس نے گلے لگا زندگی کیسے میٹے بن سکتی ہے روتے ہوئے سنسار میں آئی تو کیا کیا ماں نے گود اٹھایا پر روتے ہوئے جب سسرال میں آئی اپنے پیر کی ماں کو چھوڑ کر تو دوسری ماں کیا نام اس کا ساسو ماں نے گلے لگایا ماں نے جیون دیا بولو ماں نے جیون دیا کس نے ماں نے جیون دیا تو ساسو ماں نے جیون ساتھی دیا ماں نے جیون دیا تو ساسو ماں نے جیون ساتھی دیا ماں نے چلنا بیٹھنا سکھایا کونسی ماں نے کدھر والی ماں نے چلنا بیٹھنا سکھایا ماں نے چلنا بیٹھنا سکھایا تو ساسو ماں نے سماج میں جینا سکھایا جنم دینے والی ماں نے اٹھنا بیٹھنا چلنا پھڑنا سکھایا تو ساسو ماں نے سماج میں عجت سے جینا سکھایا ماں نے گھر کے کام کاج سکھایا ماں نے گھر کے کام کاد سکھائے تو ساسو ماں نے گھر کو چلانا سکھایا ماں نے گھر کے کام کاد سکھائے تو ساسو ماں نے گھر کو چلانا سکھایا ماں نے کومل کلی کی طرح سنبھالا کس کی طرح ماں نے کومل کلی کی طرح سنبھالا تو ساسو ماں نے ویسال ورکشت جیسا بنایا ساسو ماں نے کیا بنایا وسال ورکشت جیسا بنایا ماں نے سکھ میں جینا سکھایا بولو اپنے پیئر کے ممی کو یاد کرو ماں نے سکھ میں جینا سکھایا ساسو ماں نے دکھ میں بھی سکھ سے جینا سکھایا ماں ایشور کے سمان ہے ماں ایشور کے سمان ہے پر ساسو ماں گروہ کے سمان ہے اور اس طرح ایشور گروہ ماں تپیتا چاروں جب زندگی میں ملتے ہیں تو یہ انسان کی زندگی زندگی میں نے پہلا انروت کیا ہر انسان کی زندگی میں جوڑنے کے لیے پہلا شبد ہمیسا یاد رکھیں اور وہ کیا ہے شبد دیا میں نے سممند بولنا موز سے کون سا سممند اپنے سممندوں کو ہمیسا میٹھا مدھور شالین تابرا بنائے رکھیں سممندوں کو میٹھا مدھور رکھنے کے لیے کیول کسی ایک اسے سیکریفائز کی امید مت کیجئے سممند ہے سممندوں کو میٹھا مدھور آنند بھرا بنانے کے لیے کسی ایک اسے سیکریفائز کی امید مت کیجئے سممندوں کو میٹھا مدھور بنانے کے لیے ہر ویقتی کو اپنی اور سے سیکریفائز کرنا پڑے گا سمجھ رہے میری بات ہم کہ آگ سب کو کرنے پڑیں گے تھوڑا تم جھکو تھوڑا میں جھکو تھوڑے تم آگے بڑھو تھوڑا میں آگے بڑھوں اب آپ سوچو میں تکل سوپے پہ بیٹھی رہوں اور دن بر بہوئی کچھنے میں کام کرتے رہے نہیں آپ سوچو میں تو صرف دکھا کے بیٹھ جاؤں اور ساسوں میں کچھنے میں دن بر گستی رہے نہیں ہمیشہ یاد رکھو لوگ پتہ نہیں کیوں سمجھتے ہیں یہ کہ میں گھر میں کیوں گھسوں میں اکیلی کیوں کام کرتے رہوں دل کو بڑھا رکھو اچھی ساس وہی بن سکتی ہے جس نے کبھی اچھی بہو کی بھومی کا نبھائی ہو سن رہے ہیں نا اچھی ساس وہی بن سکتی ہے جس نے کبھی اچھی بہو کی بھومی کا نبھائی ہو تو میں نے پہلا اندروت کیا ہر وقت اپنی جیونی کے لئے ایک منتر جوڑ کر رکھے اور وہ ہے ہم پریوار میں سب سیکریفائس کریں گے پریوار میں چار چیز مطلعی ہے کبھی بھی مطلعی ہے نمبر ایک ارشیہ یہ آپ کے پریوار کو جڑ سے قدم کریں گے پریوار میں ارشیہ کیول پریوار کو قدم نہیں کرتی اپنے کتنے کرموں کا بندن کرنا تھی آپ کو پتا ہی نہیں ہے ہم ارشیہ میں ایک دوجہ کے لئے اشب چنتن کرتے ہیں آرت دھیان رودھر دھیان کرتے ہیں مند میں اشب چنتن کرتے ہیں برے وشار لاتے ہیں ارے تیرا سوچو تو سے ہم جب اتیچار بولتے ہیں اتیچار کی انتیم پنگتی کیا ہوتی ہے یہ نہیں کہتے ہیں کہ وہ سب وچن اور کائیہ سمیچھام دگرم کیا کہتے ہیں میں نے شریر سے دوست کیا سب کو نجر آیا میں نے وچن سے گلت بولا سب کو نجر آیا پر مجھ سے ایک پاپ ہوتا ہی رہتا ہے جو کسی کو نجر میں نہیں آتا اس کا نجر میں کیول میں دیکھ سکتا ہوں اور ہم جب بھی اتیچار بولتے ہیں جب بھی تھانک میں مندر میں تیرہ پندھ میں ڈگمبر میں سردامبر میں جہاں بھی اتیچار بولا جائے گا انتیم پنگتی آتی ہے تیز سوی ہوں بولو بولو من وچن کیا آپ سمجھ پائے یہ من کی ٹانگ کیوں ڈاڑی گئی سب سے پہلے ارے بھئی کام تو ہم مو سے بولتے ہیں نا اب شبد مو سے بولتے ہیں نا کسی کا غلط اہر سے کرتے ہیں نا مند مند نہیں 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 بھگوان کہتے ہیں ہاتھ کا کیا تل جائے گا وچن کا کیا تل جائے گا پر جس کام نے تنہیں مند کو جوڑ دیا ہے وہ کبھی بھی تل نہیں پائے گا اس لئے ہم سبھی ساودان رہے مجھے پتہ ہے آپ ہاتھا پائی نہیں کرتے ہو مجھے پتہ ہے آپ گاڑی گلوچ بھی نہیں کرتے ہو پر مجھے یہ بھی پتہ ہے آپ مند سے اشب چنتن کرتے رہے اور یہ ایشیا جو پریوار کو توڑتی ہے مند کو کمجور کرتی ہے بیتر کی شانتی کو ختم کرتی ہے بیتر کی مستی کو مار دیتی ہے ہسی کی ہتیا کر دیتی ہے خوشی کا خاتمہ کر دیتی ہے زندگی کو ہتاش نراس اداس کر دیتی ہے جس کو جو ملا اس نے اپنے بھاگی کا پایا ہے ہو سکتا ہے آپ کے جی چھانی بہت پیسے والے پیر سے آئی اس کی قسمت کی بات ہے ہو سکتا ہے آپ کے بھائی کو پتنی بہت سندر ملی اس کی قسمت کی بات ہے ہو سکتا ہے آپ کے پڑوسی کے گھر میں بارہ لاکی کار آگی اس کی قسمت کی بات ہے جس کو جو ملا ہے اس کے بھاگی سے زیادہ ملا ہے پر ایک بات دیان کس کو کیا ملا مجھے نہیں پتا پر مجھے جو ملا ہے میری قسمت سے زیادہ پکی بات نوٹ کرنا کس کو کیا ملا مجھے نہیں پتا پر جو مجھے ملا ہے میرے بھاگی سے زیادہ ملا ہے اس لئے دوسرے کی بڑھوتری کو دیکھ کر وہ اپنے میری بھاونہ سنیے نا اہنکار کا بھاونہ رکھو نہیں کسی پر بیس کروں دیکھ دوسروں کی بڑھتی کو بولو بولو سنائے نا میری بھاونہ میں اپن گاتے ہیں نا اہنکار کا بھاونہ رکھو نہیں کسی پر کرود کروں دیکھ دوسروں کی بڑھتی کو کبھی نہ بھاونہ رہے بھاونہ ایسی میری سرلہ ستیہ ویوہار کروں اور بنے جہاں تک اس جیون میں اوروں کا اپکار کروں کیا یہ جو پرارتنا بن بچمن سے سنتے آئے ہیں اور جوانی سے گاتے آئے ہیں اس پرارتنا نے ہمیں جیون کا کوئی مول دیا ہے جیون کا بول دیا ہے جیون میں انتراتما کو جگانے کا کام کیا ہے اور اس کا مول کام یہی ہے بنے جہاں تک اس جیون میں اوروں کا اپکار کروں دیکھ بولو بولو دیکھ دوسروں کی بڑھتی کو کیا کہا میں نے دیکھ دوسروں کی بڑھتی کو کبھی نہ ایشیا بھاونہ کیونک کیونک من کا پہلا دوست ہے ہمارے من میں پلنے والے ایشیا مہاری جب شادی ہوئی تھی تب تو میرے بیڈروں میں کولر لگایا تھا اب دیرانی کی شادی ہو رہی ہے کیا پچاس لاکھ روپے لگا کے روم تیار کیا جا رہا ہے اسی لگایا جا رہا ہے موٹے موٹے گدے لگائی جا رہے ہیں نہ بابا نہ جب تمہاری شادی ہوئی تھی نا تب تو کولر تھا نہیں پڑوسی سے مانگ کر ایک دن کے لئے لگایا تھا جب تمہاری شادی ہوئی تھی کولر نہیں تھا نہیں بہو گھر میں آئی ہے پہلی رات بیٹائے گی چلو بھائی پڑوسی سے کولر مانگ کر لائے ایک دن کلے دی دو بھائی کولر واپس ہم آپ کو لوٹا دیں گے ارے کئی لوگوں نے تو دوسروں سے مانگ مانگ کر گہنے چڑھائیں یہ امیری تو آج اپنے گھر میں آئی ہے ہم میں سے نبی پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جو گریب کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں جس میں میں بھی سامل ہوں اور آپ بھی سامل ہوں یہ جو زہو جلالی آج اپن دیکھ رہے ہیں نا یہ کل گھر میں آئی ہے مند کو ہمیں ساپ پوجٹی رکھو ارشاہ مت کھاؤ کہ میرا جب ہوا تب تو کچھ نہیں ہوا میری تو ایسے گہنے نہیں چڑھے تھے میرے تو ایسے ناکہ کا ہیرہ نہیں بنا تھا نہ بابا نہ تمہارے تب وہ ہوا تھا جب وہ اوقات تھی آج وہ ہو رہا ہے جو آج اوقات ہے تم اس گھر میں آئی تو اس گھر کے بھاگ یہ کھلے میں نے پہلا اندرود کیا اگر ہو سکے آپ اپنے زندگی میں پہلا دیپ جلاؤ اور وہ ہے میں سممندوں کو ہمیسہ ہرہ بھرہ میٹھا مدر آنن سے بنا کر رکھوں گا کبھی بھی سممندوں میں ٹکراہ ارشیا اہنکار سوار اپنے بھی تر نہیں آنے سمجھ گیا نا خودگرجی دراغرہ آشنگ کا آویش آگرہ یہ سب گھر میں یہ وہ دیمک ہے جو ہمارے درستوں کو بیتر ہی بیتر کھا کر کھتم کر دیتے ہیں میں نے کہا ارشیا نمبر دو اہنکار مت کہو میں نے ایسا کیا ہے میں میں ایسا کر رہا ہوں نہیں زبی بولو نا اگر دو بھائی آپ ساتھ رہتے ہیں کبھی مت کہنا میں نے اس گھر میں یہ کام کیا ہمیں سے کہنا ہم نے کیا ہے جب آپ کہیں گے میں نے کیا ہے تو آپ کے چھوٹے بھائی کو لگے گا مطلب میں تو کچھ بھی نہیں ہوں اس گھر میں سب کو انہوں نے کہا میں تو کچھ بھی نہیں ہوں نہیں نہیں ہم نے کیا ہے یہ کارکرم میں نے نہیں کیا ہم نے کیا ہے گھر میں آج جو دن اچھے آیا ہے میں نے نہیں کیا ہم نے کیا ہے جب ہم کہتے ہیں تو پتنی بھی آ جاتی ہیں بچے بھی آ جاتے ہیں بھائی بھی آ جاتا ہے اور جب میں کہتے ہیں تو کھل اہنکار آ جاتا ہے مت کہو میں نے ایسا میں 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 ایسا کر رہا ہوں میں 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 نہیں ہم دے کیا ہے ہم جب کہتے ہیں تو دیرانی بھی ساتے ہیں جٹھانی بھی ساتے ہیں ساسو ماں یہ نہ کہیں میں ایسا کر رہے ہوں ہمیں سکو ہم نے ایسا کیا ہے تو آپ کے بہویں بھی آپ کا ساکھ میرے بیٹھو بیٹھا سمجھ لیں نا میرے بات سم مندھوں کو میٹھا مدر بنانے کے لیے ایرشاہ مت کیجئے نمبر دو اہنکار میں بڑا ہوں نہیں نہیں اتنے زلدی کوئی آدمی بڑا نہیں بنتا ہے آپ کو پتا ہے بڑا بننے کے لیے بڑی بدھی لگانی پڑتی ہے پہلے مونگ کو بھیگنا پڑتا ہے چھلکے کو اترنا پڑتا ہے دال کو ٹوٹنا پڑتا ہے اس کے بعد پسنا پڑتا ہے اس کے بعد مسالوں میں گھرنا پڑتا ہے اس کے بعد تیل میں تلنا پڑتا ہے تب جو پلیٹ میں آتا ہے اس کا نام بڑا کہلاتا ہے اتنی پرکریہ سے گجرتا ہے نا تب کہیں جا کر کہ کوئی بڑا بنتا ہے اس لیے مت کہو میں گھر میں بڑا ہوں میں یوں نہیں ہمیسا چھک کے رہو تبھی نمبر داسے رہو مٹھاس سے رہو، پریم سے رہو، عزت لیو مت عزت دےو، پرسنسہ لیو مت پرسنسہ دےو، سممان پاؤ مت سممان دو، اچھا ایک بات بتاؤ، کس کو کھڑا کروں، چلو پسپا ماتا جی، کھڑے ہو یہ تو، کھڑے ہو، یہ آپ کے بغل میں ماتا جی کون بیٹھے، آپ کا نام کیا ہے بہن، ہاں چس میں والے بہن، آپ کا نام کیا ہے، اچھا بتائیے، آپ کو ان کا سممان کرنا ہے، ان کے لالاڑ پر چندن سے تلک کیجئے، کیجئے، چندن سے تلک، یا، انہوں نے ابھی کیا کیا، سب نے دیکھا، انہوں نے اپنے انگوٹھے میں لگے وے چندن کو، کس کے؟ ارمی لے کے، کسپا جی نے ارمی لے کے سر پر کیا کیا، چندن کا تلک لگایا، اب ایک بات مجھے انتیم بتا دو، پہلے خوشبو چندن کی ان کے ماتے پر آئی یا ان کے انگوٹھے میں آئی؟ پہلے سممانیت ہوتا ہے، سامنے والا تو بعد میں سممانیت ہوتا ہے۔ اس لئے سممان لینے کی عادت مت ڈالو۔ کیا کہا میں نے؟ سممان زندگی میں کیا؟ لینے کی عادت مت ڈالو، سممان تو میسا دینے کی عادت ڈالو، کیونکہ ہم تب سممانیت ہوتے ہیں، ایک بار آپ کرو نا چلو، انگوٹھے میں لگاؤ چندن، اب دوسرے کے تلک کرو، دیکھو اس کے ماتے پر پہلے چندن لگا کہ آپ کے انگوٹھے میں پہلے رہے گا؟ ہوا نہ چمت کار، ہوا نہ چمت کار، پہلے خوشبو آپ کے انگوٹھے نے پائی، اس کے بعد خوشبو اس کے لالات پر آئے گا۔ تیسرا جو میں اندروت کروں گا جندگی میں جوڑنی کے لیے، پہلا میں نے کہا عرشیہ مت رکھو، اہنکار مت رکھو، اور تیسرا اندروت کر رہا ہوں، سوارت کی بدھی مت رکھو۔ یہ میرا، میں تو کہتا ہوں، اگر جیسے آپ کے پیر سے نئی ساری آئی، سمجھ دو آپ کے بھائی کی شادی ہے اور آپ کے مامی پاپا نے چار ہزار کے ایک سندر ساری آپ کو دی ہے۔ سیدھا تھیلی میں لائے، سیدھا اندر رکھا، کیوں، اندر کیوں؟ دل کو تھوڑا، کیا کرو؟ گھر میں بڑا وہ نہیں ہوتا جو عمر میں بڑا ہوتا ہے گھر میں بڑا وہ نہیں ہوتا جو دن میں بڑا ہوتا ہے گھر میں بڑا وہ ہوتا ہے جس کا رکھو ہاتھ رکھو جس کا کیا بڑا ہوتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں میں آپ کو بتاؤں ہم پونا میں تھے اگر تمان سوسائیٹی میں ایک پریوار رہتا ہے بانٹھیا پریوار چھے بھائی ہیں وہ کتنے بھائی چھے بھائی ہیں سنیوک سے پتنیوں کی خوشیوں کے لیے چھے کے چھے بھائی الگ ہو گئے اب دیکھو میں بتاتا ہوں گھر میں بڑا بھائی کون ہوتا ہے بتائیں سب الگ ہوئے قریباً آٹھ نو سال ہو چکے ہیں جب ہم ان کے گھر گئے تو چھے کے چھے بھائی بلائے گئے سب کا کھانا پینا دیر سے دو سنوں کا کھانا گھر میں رکھا بات ہی بات میں ان پانچوں بھائیوں نے بتایا صاحب گردیو ہمارے جو بڑے بھائی ہیں بھگوان کی طرح ہیں ملکہ میں نے کہا کہ صاحب ان کی کریانے کا بڑا کام ہے بڑے بھائی سب کے سب کی الگ الگ کام ہے پر ہمارے بڑے بھائی سب کے کریانے کا بڑا کام ہے وہ کہتے ہیں ہمیں الگ ہوئے نو سال ہو گئے ہیں آج تک نو سالوں میں سمجھتا چھے گھروں میں کریانہ آمیسہ انہی کی دکان سے آیا ہے سمجھنا ماچس کی ڈیبی بھی انہی کی دکان سے آئی ہے اور کہتے ہیں نو سال میں انہوں نے کسی بھی بھائی سے ایک پیسہ واپس نہیں لیا ہے اس کو کہتے ہیں بڑا بھائی سمجھ میں آئی نو سال تک کیا اور وہ کہتے ہیں ہم بھی ایسے ہیں کئی بار کیلہ دیتے ہیں پانچ کلو کاجو پانچ کلو بیدام دو پیمپا گی اٹرم پٹرم کھٹرم پر ہمارے بڑے بھائی نے آج تک کسی بھائی کے گھر پر بل نہیں دکھا ہے اور اگر پتہ لگ جائے کہ ہم نے نیچے کی دکان سے منگایا ہے تو ترند فون آ جاتا ہے کیا ہوا بڑے بھائی سے اگر ان کو پتہ لگ جائے کہ نمک گھر میں ختم ہو گیا اور باہر کے دکان سے آیا ہے تو کہتے تھے مجھے فون نہیں کر سکتے نمک بھی ہم پانچوں بھائیوں کے گھر میں آج بھی بڑے بھائی کے گھر سے آتا ہے اور نو سال ہو گئے انہوں نے کبھی کسی بھائی سے حساب نہیں کیا اس کو بڑا بھائی نہیں کہتے اس کو بڑا دل کہتے اور جس کے یہ بڑے دل ہوتے نا وہ بڑے بھائی بڑے بھائی نہیں ہوتے وہ پتہ اور بھگوان سے بھی بڑھ کرتے دیکھو ہم لوگ جہپور جا رہے تھے جب جوتپور سے جہپور جاتے ہیں اجمیر پار کرتے ہیں تو بیچ میں تھوڑا سا بڑا گام آتا ہے جس کا نام ہے دودو نام سننا پہلے جمعانے میں وہاں پر ایکسیڈنٹ بہت ہوتے تھے لوگ دودو آتے گھبراتے تھے دودو آگیا ہے جان سے تلا گاری تو ہم جا کے رکے تو ایسا یہ جو بھون ہے نا ایسا ہی وہاں پر ایک تھانک بنا ہوا ہے اس تھانک باسی پرامپرا کا ہم اس میں جا کے ٹھہرے پر لگ بگ 11-12 بجے جون کا مہینہ تھا اور چندرپربجی مہارات کے تھوڑا سا بی پی ہائی ہونے لگے ان کے شریع میں کم ساتھا رہ پاتی ہے تو اچانک ان کی طبیت تھوڑی گڑھ بڑھانے لگ گئی ہم جیپور چاترما تھا دسرہ میدان میں وہاں جا رہے تو میں نے کہا بھئی اپاسٹر میں بہت تیز گرمی ہو گئی تھی تو میں سامنے مجھے ایک بہت سندر آلی شان کوٹھی نجر آئی بڑا سندر محمد جیسا مکان بناو نا ایسا مکان تو میں گیا میں نے کہا بھائی سب تھوڑا چندرپربجی مہارات کے شریع میں ساتھا نہیں ہے ان کو تھوڑی شیتلتا کی آوشکتہ ہوگی ہندے گر کی تو ہم یہاں جائیں ارے ہاں گردے پدھر ہو نا پدھر ہو نا گردے ہو وہ تو بالکل پاگل ہو گیا ہم تو روز آپ کو ٹی وی میں سنتے ہیں روز پدھر ہو پدھر تو ہم لوگ اپنا بوری اب اس طرح مطلب سامان و ماند بھیلا کر کے ہم ان کے گھر میں پہنچ میں بڑا جوڑ دار لگا میں نے کہا گاہوں میں مکان جوڑ دار بنایا سارے مکان ایسی و ایسی اور وہ گیس کا چلہ بھی گیس کی ٹنکی بھی کچن میں نہیں آتھ کے لوگ باہر سا تھا نا یوں کنک سلنے کے یہ بھور بھور سب رومہ میں اسی لگا ہوا ہے اور ہم دیکھ کر دنگ رہ گئے سو قدم پر اس کی دکان تھی کریانے کی چوٹی سی دکان ہم نے سوچا یار یہ کرتا کیا ہے یہ میں کیا کرتا ہے تیل میں کیا کرتا ہے اسی دکان میں اسی بڑی کوٹھی کھڑی کرتی پر ہم تو مہمان تھے زیادہ پنچائی تھی کی نہیں رات کو سسنگ پروچن ہوا صبح ہم نکل گئے اب ان کی جتھی گردیو جب آپ واپس آوگے تب بھی ہمارے گر پہ روک ہوگی ہم واپس آئے چاترماس کر کے جوتپور جانے کے لیے ہم لوگ پرائے کر چاترماس کر کے سمبودھی دام جوتپور جاتے ہیں پھر دو چھاری منا ساتھنا کرتے ہیں آنن لیتے ہیں پھر وہ واپس ہم آج کے سیوہ میں چلے جاتے ہیں تو وہ واپس آئے تو میں نے موں سے نکر گیا میں نے کہا بھائی صاحب آپ کی کوٹھی بڑی آلیشہ جوڑ دار آپ نے کہاں میں کوٹھی بنائی ہے کیا جیپور کے وجہ پتھ پر جیسی کوٹھیاں ایسی آپ نے کوٹھی بنائی تب انہوں نے کہا گردیو آپ پسلی بار بھی تاریف کر کے گئے میں چپ رہا اس بار بھی آپ نے میری مکان کی بہت تاریف کی ہے پر آج میں راج کھول دوں یہ مکان میں نے نہیں بنایا میں بار بار جھوٹ کا بھاگیا بند رہا ہوں آپ میری تاریف کر رہے ہیں کی مکان یہ مکان میں نے نہیں بنایا ہے میرے یہاں پر چھوٹا سا پرانا سا مکان تھا میرے دو بھائی ہیں چھوٹے وہ مدنگن کسنگر پات میں نا کسنگر جہاں ماربل کا رندہ چلتا ہے وہ وہاں چلے گئے انہوں نے وہاں خوب امیری پا لیے میں تو اپنا کریانے کی دکان ہے باب جی دو سو پانچ سو ہزار روپیا روز جو کمائی ہو جائے زندگی جیتے ہیں میرے دو بچے ہیں میرے چھوٹے دو بھائی ہیں بڑے اچانچ لے تھے یہاں سے سننا گٹنا کو میں سچی گٹنا لائیو کر رہا ہوں جو انہوں نے ان کی پتنی نے مجھے کھا کہ باب جی یہ ہر رویوار دونوں بھائی ان کی بہویں بچے سب آ جاتے کبھی حلوہ بناتے کبھی دال کے بڑے بناتے کبھی مرچی بڑے بناتے کبھی یہ دکان سے کریانے کا سمان دلی کے آ جاتے اور بناتے ہیں میرے روز ماتھا جڑتا یہتا پیسہ کمائ رہے ہیں تب بھی میرے گھر کھانے آ رہے ہیں یہتا پیسہ کمائ رہے ہیں پھر بھی آ رہے ہیں اور روز ہر رویوار دونوں بھائیر بہویں بچے اور اوپر سے فون آ کر دیتے ہیں بابی جی حلوہ بنا لینا بابی جی دال پیچھ دینا بابی جی بڑے کھائیں گے بابی جی یہ اور بابی جی کہتے ہیں میرے ماتھا دکھتا دیتے پیسے کمائ جانے ایک دن بھائیوں نے حد کر دی باب جی اور آکے کہ جب ایسا مکان کھالی کی میں نے آنکھ کے سرم رکھی انہوں نے کہا آپ کے لئے قرائے کا مکان ہے آپ قرائے کا مکان میں جائیے مکان کھالی کی کام چلیے گئے میں نے سوچا ٹھیک ہے جو میری قسمت میں میرے ساتھ ہے میرے بھائیوں کے ساتھ اگر ان کی اچھ ہے اس مکان کو یہ لے لے میں قرائے کا مکان میں قرائے کا مکان میں گاؤں کے بار چھوٹا سا میں نے مکان دے لیا میں میرے چھوٹے دو بچے تھے ہم دونوں میرے بھائیوں نے میرا مکان گرائے اور نئی کٹھی بنانی سوئی میری پتنی روج من سے کہتی تھی دیکھا دیکھا ایسے نکلے تمہارے بھائی آپ ان کو تو قرائے کے مکان میں بھیجیا اور خود دونوں مکان کے مالک بن رہا اور اپنی کٹھی بنان رہا گردیو کیسے بتاؤں یہ میرے چھوٹے بھائی میں سوچ نہیں سکتا کیسے نکلیں گی آگے جا چکے مکان بن گیا مکان کا مہت بھی آ گیا تینوں بھائیوں کا نام چپا تھا مجھے پتہ تھے دونوں رہنے ہیں کب جا کر لیا کہہ کے دی اب ہم جائیں گے اور کسنگڑے میں اپنا مکان بنائیں گے کیا ہم دونوں نے سوچا ہوا تھا ہم اپنا مکان تب ہی بنائیں گے جب پہلے بڑے بھائی کا مکان بنائیں گے ایسے سنبند ہوتے ہیں ایسے اس کو رستے کہتے ہیں کہ گردیو میری کیا اوقات تھی میں ایک کمرہ بھی نہیں بنا سکتا یہ دونوں چھوٹے بھائی گئے کسنگڑے معلوم ہے ماربل کا دندہ چلتا ہے یہ دونوں وہاں گئے اناب سنا پیسہ کمائے اور کہا کہ ہماری دونوں کی بھائیوں نے کہا دیا پہلے اپنے بھائی ساپ کا مکان بنائیں گے پھر اپن بنائیں گے تو انہوں نے مطلب میں آپ کو کیسے بتاؤں عالی شان کوٹھی کیسی ہوتی ہے مطلب ایسے عرب پتیوں کے کڑوپتی کوٹھی ہو دی ایسی کوٹھی میں انہوں نے ان کو رکھا اور مکان کے باہر کے اب ہم کسنگڑ میں اپنا مکان بناتے ہیں میں کیسے بتاؤں ہم اس کے آگے کسنگڑی آئے تھے ہم ان چھوٹے بھائیوں کو زیادہ نہیں جانتے بس ایک دن ہمیں ملے تھے وہاں پر پر ان دونوں بھائیوں کے گھر گئے ہم نے گھر جا کر دونوں بھائیوں کے صرف ہاتھ رکھا ہم نے کہا بھگوان کرے سب کے گھر میں آپ جیسے بھائی سے میں کہتا ہوں بھائی جب اتنا تیاغ ہوتا نا سوارت بدھی اٹا کر تب گھر میں رستے سورگ اور مدربند میں نے ہماری جیون میں ایسی ہجاروں گھٹنائیں ہیں روز سماج میں جیتے ہیں پر میں نے دو چار گھٹنائیں اس لیے کہی تاکہ آپ کے بھیتر پلنے والی سوارت بدھی کو کون سے بدھی یہ میرا آپ پڑ تو دو آپ پڑ تو دو بیٹیاں ہیں انہیں تو دو بیٹیاں ہیں ان کی شادی میں زیادہ کرچہ ہوگا اپن پہلے ہی الگ ہو جاتے ہیں ارے یار یہ 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 جو تچھ بودھی ہوتی ہے نا یہ آپ کو جندگی میں کبھی آگے نہیں بڑھنے سمجھے نا یہ جو ہمارے بھیتر تچھ بودھی ہوتی ہیں میں اپنے تو ایک ہی بیٹا ہے ان کے تین تین بیٹیاں ہیں اپن پہلے جدہ ہو جائے اپنے برابر کیسا ہوگا نہیں تو کھرچہ ان کے تو تین تین بیٹیوں کا لگے گا اسی اسی لاکھ باندو ایک ایک کروڑ ماندو تین کروڑ اپنے تو ایک کروڑ کے خرچہ ہوگا اپنے دو کروڑ کیوں بھوگے میں ممبئی میں تھا بوری بلی میں ایک وار ایک پریوار آپریشن بائی پاس سرجری ہوئی تھی پاپا جی کی کرا کے ہمارے پاس آئے تھے دھوک لگانے کے لیے تو پتا بیٹا سب لوگ آئے پھر وہیے سے بوری بلی سے پہن جاتی ہے جوت پروبگرے کی میں نے یہی پوچھا میں نے کہا آپریشن میں کتنا خرچہ ہوا تو ساڑے چھے لاکھا خرچہ ہوا تو میں نے کہا بھئی آپ تین بھائی ہیں کس کو لاب ملائی ہے کہ باب جی ایک ایک لاکھ تو ہم تینوں نے دیا اور کاریبا ساڑے تین لاکھ پاپا جی کے بینک میں ایف ڈی تھی تو اس کو توڑوا دی اور ان کا اپریشن میرے مند میں آیا میں نے کہا پاپا جی کا اپریشن تھا تو ساڑے تین لاکھ کی ایف ڈی تھوڑی ایک ایک لاکھ تینوں بھائیوں نے دیا میں نے کہا اگر تمہاری بی بی کا اپریشن ہوتا تو کہاں کٹورہ لے کے جاتا اگر تیری بی بی کا بھی بائی پاس سرجری ہوتی تو کٹورہ لے کے پورے مولے میں کس کس کے اہر جاتا میرے بی بی کی بائی پاس سرجری ہونے والے تھوڑا دان دے آدمی کو کیوں لگتا ہے کہ پتی میرا ہے پتنی میری ہے ماں باپ بی کو بولو بولو میری آدمی نے اپنی پتنی اپنے بدونوں بچوں کو کھڑا کیا اور فوٹو کنچھی سیلپی اس فوٹو کو سب کو پوشٹ کی تو نیچے کیا لکھا ہوگا مائی بولو 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 فیمیلی یہی لکھا ہوگا کیا لکھا تو بچے نے پوچھا پاپا اس میں دادی تو ہی نہیں کہا بیٹا یہ اپنی فیمیلی ہے سننا سننا جہان سے سننا اس میں اپنی فیمیلی ہے اوہ تو جب میں بڑا ہوں گا تو اس فوٹو میں آپ نہیں رہیں گے سمجھے یہ آپ کا بھوشش نہ بن جائے اس کے لئے اپنے ورطمان کو صدار دیج سن رہے ہیں یہ آپ کا بھوشش نہ بن جائے پتنی نے پتی سے پوچھا تم مجھے جیادہ چاہتے ہو کہ ممی کو اس نے کہا میں ممی کو جیادہ چاہتا سننا تھا کی کیا بخلا گئی مجھے پہلے ہی پتا تھا مجھے پہلے ہی پتا تھا تم یہی جواب دینے والے ہو اس نے کہا نہیں میں چاہتا ہوں جس دن تمہارے بچے سے بھی اس کی پتنی پوچھے تم ممی کو جیادہ چاہتے ہو کیا پتنی کو تو وہ وہی جواب دے جو میں نے دیا ہے بس اس لئے میں نے تمہیں دیا ہے سن رہے ہیں میں چاہتا ہوں کیا کیا بولو بولو جس دن تمہارا بچہ بڑا ہوگا شادی کر کے بی بی کو گھر کے لائے گا اور بی بی اس کو ایک دن یہی پوچھے گی تم مجھے جیادہ چاہتے ہو کہ ممی کو میں چاہتا ہوں میرا بیٹا تب یہ جواب دے بولو کیا 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 ممی کو جیادہ تو آج میں نے دیوالی سے پہلے جو آپ کے زندگی میں دیپ جلانے چاہے ہیں ان میں پہلا دیپ اور میں نے آپ کو یہ دیا ہے ہر ہر حالت میں اپنے زندگی میں سممندوں کو میٹھا رکھو اگر آپ رکھ سکتے ہیں تو دوسرا کام ضرور کرو اپنے سوہباؤں کو میٹھا رکھو تو پہلا کیا ہے سممند میٹھا رکھو دوسرا کیا ہے سوہباؤں میٹھا رکھو بہت ضرور کیونکہ جیسا آپ کا سوہباؤں ہوتا ہے ویسے ہی دوسروں پر پر بہتا ہے سمجھو ایک مہلہ ہے گوری گٹ پر ایک نمبر کی گسہ ہے اب جرہ بتو گورا رنگ کیا کام جس کا چہرہ تو سندر ہے پر جس کا نیچر سندر نہیں ہے مان کر چلنا وہ کیول سفید چونہ ہے موہ میں رکھتے ہیں جیب کر جائے اس لیے تمہارا چہرہ گورا ہے کی نہیں سندر ہے کی نہیں خاص بات نہیں ہے وہ تو میرا بھی نہیں ہے پر ایک چیز اگر آپ کے سندر ہے آپ جیون کی باجی جیت جائیں گے اور وہ آپ کا سبھاو اگر سندر ہے کیونکہ جیسا ہوتا ہے آپ کا سبھاو ویسا ہی پڑتا ہے دوسروں پر آپ کا پربھاو اچھا ہوگا نیچر تو اچھا بنے گا فیوچر جس کو صدھارنا ہے اپنا فیوچر وہ صدھار لیا اپنا نیچر اور جس نے صدھار لیا اپنا سبھاو اسی کا پڑے گا دوسروں پر اچھا اس لیے اپنے زندگی میں جو ایک دوست ہے نا گصہ آنا کیا ہے گصہ پلیز اسے جڑ سے اٹھا دیجئے کیونکہ اس کی تھوڑی سی بھی جڑ رہ گئی نا یہ واپس بڑھے گی یہ تو اس میل کی طرح ہے کہ ہلکی سی بھی جڑ رہ گئی تو پوری زندگی کو نرک منا دے گی اس لیے اس کو جڑ سے کاٹ کے ختم کر دیجئے اور سنکل پکر دیجئے میں اپنے لہ لہاتی میٹھی مدر زندگی کو آگ کے شولے میں نہیں جاؤں گی نہیں جاؤں گی سوموار کو گصہ مت کرنا سوموار کو گصہ مت کرنا کیوں سبتہ کا پہلا دن ہے پہلے دن کو کیوں بگڑا جائے اور منگلوار کو مرے گصہ مت کرنا نام ہی منگل ہے اس میں کونسا منگل اور بودھ کو تو ید بلکل نہیں اور گرو گرووار کو گصہ نہیں کرنے کا کیونکہ یہ گردیو کا وار ہے گردیو کا شکرہ نہ دا کرنا شکر وار بلکل نہیں کیونکہ شکر وار تو گصہ کرنے کا وار نہیں thank you شکرہ نہ دا کرنے کا وار ہے شنی وار کو مرے ہی بات کرنا یہ تو سرپر کون آئے گا یہ منی اور شنی اور زندگی میں آگئی دوسر منی یہ تینوں ہی آدمی کو نقصان کرتی تو میں نے کیا کہا شنی وار کو گصہ نہیں کرنے کا کیوں کیونکہ شنی آب ہی ہو جائے گا اور آج کیا ہے گصے کی چھٹی سندگی کی چھٹی ساتوں دن بھگوان کے گصہ نہیں کرنے کا سندگی کو گصے کی چھٹی ہزار بہانے ڈھونڈو پر ایک چیز سے بچے رہو گصے سے ہزار بہانے ڈھونڈو آج کرے سو کال کر کال کرے سو آج کر بھلا کل جو گصہ کرنے ہو آج کریں گے آپ نہ بابا نہ اگر پریم کرنا ہو تو کال کرے سو آج کر اور اگر گصہ کرنا ہو تو بولو 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 آج کرے سو کال کر اور کال کرے سو برسوں اتنی کیا جلدی ہے حلہ کرنے کے لئے جییں گے برسوں اتنی کیا جلدی آر چکنے چلنا نہیں کی ہماری زندگی میں سوسو سے بھی گیا بیتا جو ہوتا ہے اس کا نام گصہ ہے کیونکہ سوسو کو ہم روک سکتے ہیں گصہ کو ہم اتتا بھی نہیں روک سکتے ہیں اور سوسو کو ہم کرتے نہیں سوسو تو شریر کی پرکریہ آتا ہے گصہ ہمارے نادانی ہم کو کرتے ہیں اچھا آپ کو بتاؤں کیا ہم لوگوں نے غلط بات سمجھ لیے کہ گصہ کرنے والا مر کے نرک میں جائے گا نا بابا نا گصہ کرنے والا مر کے ساپ نہیں بنتا گصہ کرنے والا مر کے سانڈ نہیں بنتا گصہ کرنے والا مر کے نرک میں نہیں جاتا نا نا غلط بتا دیا آپ گصہ کرنے والا نرک میں نہیں جاتا مر کے جب گصہ کرتے ہیں تو مر کے نرک میں نہیں جاتے ہیں جب کر رہے ہو تو نرک بھی ہوتے ہیں مر کے کیا جاؤ گے ابھی بھی نرک میں ابھی بھی سان پی ہے ابھی بھی سانٹھی ہے کبھی فو کمار رہے ہیں کبھی ننگ رنگ کمار رہے ہیں اور کبھی سی کو گاڑ رہے ہیں اس کے لئے ہم کر کیا رہے ہیں روز کرموں کے بندن کر رہے ہیں روز اشب کرموں کے بندن کر رہے ہیں ابھی تم بڑے ہیں نا اپنی بڑپن میں اشب کرم بانتے ہیں جب بھوگوگے نا تو اکل ٹھکانے آئے گی پہلا سنکل پلو میں اپنے سم مندھوں میں ہمیشہ پوجیٹیوی رکھوں گا سکاراتمکتہ رکھوں گا میٹھا مد رکھوں گا دوسرا سنکل پکڑو میں اپنے صحباؤں کو ہمیشہ صافٹر رکھوں گا ہاتھ جڑو بول لو مو سے میں اپنے صحباؤں کو ہمیشہ میں آج کے بعد گصہ میں آج کے بعد گصہ میں آج کے بعد گصہ کئی لوگ سوچ رہے ہیں ہاں بھروں کی نہ بھروں تیسری چیز وہ ہے سممن سوہباؤ ان دونوں کو جو پربابیت کرتے ہیں ہماری زندگی تیسری چیز کا نام ہے شبت یہ سممندوں کو بھی پربابیت کرتے ہیں اور سوہباؤ کو بھی بگاڑتے ہیں وہ کیا ہے ہمارے شبت پلیز آپ ایک پڑھے لکھیں سنسکارشل گھر میں جنمے انسان ہیں آپ بدھی جیوی بیکتی ہیں پلیز اپنے موں سے ایشے شبتوں کے استعمال مت کیجئے جس سے دوسرے کے دل کو پیڑا پہنچیں چاہے وہ سامنے آپ کی پتنی بھی کیوں نہ ہو آپ کا بچہ بھی کیوں نہ ہو آپ کے گھر کا سدشت بھی کیوں نہ ہو پر کبھی بھی کسی کی مجاک مت اڑائیے اور کبھی بھی کسی کا دل مت دکھائیے آپ ہمیشہ اپنے ہر شبد کو تول کر بولیے اور سامنے والا جس بھی شبد کو بولنا ہے آپ ہمیشہ اس کا اچھا عرصہ نکھا لیں اپنی بدھی سے الٹے الٹے عرصہ مت نکھا لیں میں نے یوں کیوں بول گیا دیکھو وہ میرا ابنندہ نہیں کر گیا وینگ یہ مار کے گیا تھا جوتا مار کے گیا مجھے میری مجاک وڑا سامنے والا کیسا بھی بول دیں آپ اپنے دماغ کو پوجیٹیو رکھئے میں جب بھی شبد بولوں گا سلگانے والی بھاسا نہیں بولوں گا سلجانے والی بھاسا بولوں گا بولو کوئی بھی ہڑ چپ نہ رہے کونسے بھاسا نہیں بولوں گا سلگانے والی کیا سمجھ گئے کیا سمجھ گئے کیا کیا بولو بولو سلگانے والی بھاسا نہیں بولوں گا کیسے بولوں گا سلزانے والی بھاسا بولوں گا دیکھو آپ جو شبد بول رہے ہیں یہ سلگانے کا کام کریں گے یا سلزانے کا کام کریں گے آپ کے رسطے ہیں دیرانی جیٹھانی ہے ساس بہو ہے نرند بابی ہے جو بھی آپ اپس میں ہیں بھائی بھائی ہیں یا کاکا ماما بھائی بانجا بطی شا جو بھی ہے موسارہ توسارہ جو بھی ہے پر آپ یہ سوچو جس شبد اور بھاسکہ میں استعمال کر رہا ہوں یہ سلجارے ہیں یا سلجارے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ہر دھاراوائک میں دو مہلائیں ہوتی ہیں کہانی گھر گھر کی یاد کرو ہر دھاراوائک میں دو مہلائیں ہوتی ہیں بدھلگو کون کونسی والی ہوتی ہے ایک سلگانے والی اچھا ایک بات تیہ ہے ہمیں مجا کب آتا ہے یہ آئی یہ کچھ کچھ کرے ہم رومانچیت ہو جاتے ہیں اس کے آگے کس کے آنے سے سلگانے والی سے پر ایک بات بتا نا ہم تعلی کس کے لئے بجاتے ہیں سلگانے والے کے لئے بس یہ جواب دے دو یہیں سے جیون کا سمادھان پالو کہ زندگی میں تعلیہ اس کے لئے نہیں بستی جو سلگانے کا کام کرتے ہیں زندگی میں پردہ گرنے کے بعد بھی تعلیہ اس کے لئے بستی ہے جو سلگانے کا کام کرتے ہیں پلیز آپ جس گھر کی بہو بند کر آئی ہے نا جس گھر میں آپ جن میں ہیں نا جس گھر کے آپ میمبر ہیں نا آج سے سوگن دکھا لو میں ایسے شبد ایسی بھاسا ایسی وانی کا استعمال نہیں کروں گا جو سلگانے کا کام کرے تیہے مان کر چلنا پروسہان دینے سے گھڑا بھی گھڑا بن جاتا ہے اور گاڑیاں نکالنے سے گھڑا بھی گھڑا بن جاتا ہے نیم جان اس لئے ہمیشہ پروسہان کی بھاسا بولو کیا بولو پروسہان کے بارے بہت اچھی بھاسا ہے بہت اچھے بھئیہ ہے بہت اچھے دھرم پتنی ہیں بہت اچھا پریوار ہے ہمیشہ یاد رکھو ہم جتنے پوجیٹیو شبدوں کے استعمال کریں گے تین شبد دن میں ایک ہزار وار ضرور بولیے ابھی تو آپ دن بڑھ کرتے ہیں جانو جانو جان جان نہیں نہیں یہ سب جان دیوا شبد ہے نئے والی شبد بتاتا ہوں پہلا پلیز ہزار وار دن میں بولیے کیا کیا پلیز کیا بولیے ہزار وار کیا شب پلیز پتنی کو بھی بولیے ایسا نہیں ایک گلاس پانی لاؤ استعمال کریں گے اتنی بار آپ کے مند کو بھی سوفٹ مند ملے گا اور سامنے والے کے مند کو بھی سوفٹ مند ملے گا کبھی بھی چار شبد یاد رکھو کبھی بھی آدیس کی باسا مت بولو نمبر ایک تو کیسی بولو انرود کی باسا ٹھیک ہے نا وندنا بائیسا جیسے آپ کو بورانی کو بولنا ہے کہ کھانا بنا دو آدیس کی باسا نہیں ابھی تک کھانا نہیں بڑھایا گیا سارے گیار بج گئی میرے چو بیار رکھا سامنے سارے پانچ بجے چہ بجے سو جاتا ہے نی نی انرود کی باسا بیٹا کھانا تو میں ابھی مڑھا لوں پر پتہ نہیں تیرے ہاتھ کا کھانا مجھے بہت اچھا لگتا ہے سوفٹی سوفٹی انرود کی باسا سوفٹ اچھا بھگوان محویر نے پانچ سمیتی دی ہے اور گپتی کتنی دی ہے تین پانچ سمیتیوں میں ایک سمیتی جس کا نام کیا ہے بولو بولو بھاسا سمیتی گپتیوں میں بھی ایک گپتی ہے جس کا نام وچن گپتی آپ کو کیا پتہ ہے بھاسا سمیتی کا مطلب کیا ہے اور وچن گپتی کا مطلب کیا ہے چلو آج میں آپ کو راج بتاتوں بھاسا سمیتی کا مطلب ہے آپ کو ویویک ہونا چاہیے کہ آپ کو کیا بولنا ہے کیا مطلب ہے بھگوان محویر نے بھاسا سمیتی دی ہے تو بھاسا سمیتی کا مطلب ہے آپ کو ویویک ہونا چاہیے کہ آپ کو کیا بولنا ہے وچن گپتی کا مطلب ہے آپ کو ویویک ہونا چاہیے آپ کو کیا نہیں بولنا ہے وچن گپتی گپتی ہے نہیں گوپن روکنا آپ کو کیا نہیں بولنا یہ بھی پتا رہے اور آپ کو کیا بولنا یہ بھی پتا رہے جب تک ہمیں یہ پتا نہیں ہوگا نمبر ایک آدیس کی بھاسا مت بولو کونسی بھاسا انروت کی بھاسا نمبر دو آلوچنا کی بہت سامت بولو کبھی بھی نہیں ٹھیک ہے اب بتاؤ آپ کو شادی کی ہوئے تیس سال ہو گئے آپ باون سال کی ہے اور آپ کی بہرانی 21 سال کی ہے اب آپ اس سے کیا امید کرتے ہو وہ بھی آپ کے برابر سب چیز بنانی جانتی ہو گٹے تو ایسے بنے نہیں ہم تو گٹے ویسے ویسے بناتے ہیں تمہیں تو گٹے ابھی ویسے ویسے بنائیں ابھی تمہارے ڈھوکلے تو پھولے ہی نہیں تمہارے یلو کھمڑ تو بھی تک تیان ہوئے نہیں ارے بھئی تمہیں اور اس میں تیس سال کا فرق ہے یہ تیس سال کا عمر کا نہیں انبھاؤ کا فرق ہے جس دن وہ بھی 52 سال کی ہوگی نا تمہاری دادی بن جائے کی کھانا بنانے میں ابھی وہ نہیں نہیں آئی ہے مہاں نے اس کو کبھی کچھ کام کرایا نہیں اور آتے ہی سیدھا سر پہ آپ سوار ہو رہے ہیں نہ بھابا نہ سوٹ ابھی بتاؤ آپ کی بیٹی نے کھمڑ بنایا یلو کھمڑ اور بنا کے لائی اور پتہ ہے بلکل کیا ہوگے پچک گئی کھمڑ کا مطلب نیام ہوتا ہے زیادہ دیر پکا دو تو بھی خراب پتہ ہے گی نی آپ کو کھمڑ کاؤ اگر پندر مند بنانا ہے پندر مند بناؤ اور آپ نے پچیس مند تک بھاپ دی دی تو پچک جائے گا اور وہ پچکا ہوا کھمڑ لائے دی گی پاپا ممی میں نے کھمڑ بنائے ہیں آپ کھائیں گے بھٹے کی طرح ہے وہ پوچھے گے مممہ بہت اچھا ہے بھلکل اچھے بنا ہے میری بیٹیاں نے کھمڑ بہت اچھے بنا ہے یہ لو کھمڑ اے سوفٹ سوفٹ ہے میں کہتا ہوں جتنا سوفٹ آپ نے بیٹی کے کھمڑ کھمڑ بناね پر بولا تھا اتنا سوفٹ آپ بہو کھمڑ بنانے پر بول لینا آپ کے بہو آپ سے جدہ نہ ہوگی میں واعدا کرتا ہوں کبھی کبھی نہیں ہوگی جتنا سوفٹ اپنے بیٹی کو بلاے نئے نئے بہت اچھی بنی پتہ تھا روٹیک اچھی ہے تب بھی آپ نے کہا نئے نئے بہت اچھی روٹیک میرے بیٹی نے اچھی روٹیک بنی سکھا رہا ہوں بہو کو بھی ایسے ہی بول دینا نئے بیٹا بہت اچھی بنی پتہ ہے اچھی نہیں بنی ارے میرے بھائی جب اس کے پیر کا فون آئے تو ضرور کہنا آپ نے ہمیں ہیرا دیا ہے ہیرا کیا کہنا ہیرا دیا ہے پتھر کو بھی سو بار ہیرہ کہو گے تو اور ہیرے کو سو بار باٹھا کہو گے تو شبد شبدوں میں بڑی جان ہوتی ہے ان سے آرتی ارداس اور اجان ہوتی ہے یہ سمندر کے وہ بوتی ہے جس سے اچھے آدمی کی پہچان ہوتی ہے شبدوں میں بڑی جان ہوتی ہے من منا لو میں جب بھی بولوں گا مٹھاس سے پریم سے شانتی سے بولوں گا کیونکہ شبد ہمارے ویقتتوں کی پہچان بنتے ہیں میں نے کہا ایک تو شبد بار بار بولو پریز دوسرا تھینک یو کیا بولو تھینک یو تھینکس ضرور کہی ہے اور ایک بار نہیں تین بار کہی ہے میں تو کہتا ہوں دھرم پتنی کے ہاتھ سے کھانا کھا کے کھسک مت جاؤ ارے یار آپ کہیں اور کسی کے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں نہیں نہیں بہت اچھا بنا ہے اور پوری گلے نہیں اتر یہ تو بھی نہیں نہیں بہت اچھا بنا ہے وہ کہتے ہیں ایک اور دو نہیں نہیں یہ زیادہ اچھا کھانے کی عادت نہیں ہے ہوتا نا روز اب یہ مت کہنا مرد صاحب آپ کو کیسا پتا پر میں جیون کے پردے کھل رہا ہوں دیکھو کیا ہوتا ہے ہمارے گھر پر کوئی مہمان آئے ہوئے ہیں اور ان کے بچے نے ہمارے ٹی وی کا ریموڈ توڑ دیا پٹک دیا یوں اور ٹوٹ گیا اور وہ ڈانٹیں گے وہ بھی ڈانٹ نہیں رہے آپ کوئی دکھانے کے لئے ڈانٹیں تو نے توڑ دیا باقی وہ ڈانٹ نہیں رہے ہیں گھر جا کے کہیں گے میں تو ان کو ایسی کہنے کے لئے ڈانٹہ تھا کوئی نہیں ٹھیک ہے تب آپ کیا بولیں گے ان کو کوئی بات نہیں بچہ ہے ہمارا بچہ نہیں توڑ سکتا کیا گجب ہے جب ان کے بچے نے توڑا تو ہم بولتے ہیں ہمارا بچہ نہیں توڑ سکتا تھا اور ہمارے بچے نے توڑا تو دو جوت ملطب یہ کونسا نہیں ہم یہ کونسا صدحان تیار دیا ہم کا ان کے بچے نے توڑا تو ہم کہتے ہیں ہمارا بچہ نہیں توڑ سکتا کہ اس میں ڈانٹ نہیں کی کیا بات ہے اور ہمارے بچے نے توڑا تو تو روز نہیں سوفٹ کیا بول میٹھی وانی بول یہ من کا آپا کھول اور ان کو سی تل کرے آپ ہو سی تل ہو سب سے جھگڑا کیجئے سب سے جھگڑا کیجئے من کا آپا کھول پر اس سے مت جھگڑیے جو آپ سے تگڑا ہوئے نہیں تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے شبدوں کا استعمال بہت سا ادھانی سے کیجئے کیونکہ شبدوں میں پران تو نہیں ہوتے ہیں پر یہ مردے میں بھی پران ڈال دیتے ہیں زب کبھی زامبونت شبد کا استعمال کرتے ہیں تو ہنمان کو لنکا پار کرنے کی پینا دیتے ہیں اور جب وہ ماہوی شبدوں کا استعمال کرتے ہیں تو چند کوشک ناغوں کو بھی دیوتا بنا دیتے ہیں جب وہ بدھ شبدوں کا استعمال کرتے ہیں تو کسی انگلی مار کو بھی سنت بنا دیتے ہیں اور جب سبحش چندر بوس یہ شبد کے استعمال کرتے ہیں تو مجھے خون دو میں تمہیں آزادی دوں گا تو پورے دیس کو پاو پہ کھڑا کر دیتے ہیں شبدوں میں بڑی زان ہوتی ہے بس ان کو استعمال کرنا آنا چاہیے اگر آپ اپنے بہو کے ساتھ بھی بچوں کے ساتھ بھی ساسوماں کے ساتھ بھی پڑوشیوں کے ساتھ بھی سماج کے ساتھ بھی اس کا ویوک رکھیں گے پلیز نمبر دو نمبر تین سوری سنگوچ مت کھو میں کیوں ملوں میں کیوں ملوں میں کیوں ملوں چار قدم آگے بڑھ کے کھڑو سوری بھائی سب مجھے نہیں پتا گلتی آپ نے کی یا میں نے کی اگر آپ چاہتے ہیں کل صبح بھگوان آپ کے سو گلتیاں ماف کر دے اگر آپ چاہتے ہیں کل صبح بھگوان آپ کے کتنی سو گلتیاں ماف کر دے بھگوان کہتے ہیں میں وعدہ کرتا ہوں للیت پر مہراج کہتے ہیں اس لئے میں تمہاری سو گلتیاں ماف کر دوں گا پر توں کسی کے دس گلتیاں ماف کر دے بس تو میں تیری سو گلتیاں دس نہیں ایک بھی اگر تو کسی کے ماف کر دے گا میں تیری سو گلتیں ماف کر دوں گا رات کو سونے سے پہلے کسی کی ایک گلتی کو جو بیقتیں ماف کر کے سوتا ہے صبح اٹھنے سے پہلے بھگوان اس کی ہجار ہجار گلتیں دل کو بڑا کرو میرے بھائی دل کو بڑا کرو میں نے سہیز میں کچھ اچھی باتیں آپ سے اندرود کی چار شبد یاد رکھنا میں کبھی آدھے اس کی باسہ نہیں بولوں گا کون سے بولوں گا اندرود کی بولوں گا میں کبھی آرڈر کی باسہ نہیں بولوں گا کون سے بولوں گا ریکویشٹ کی باسہ ارے ایک بار ریکویشٹ کر کے دیکھو تو سہی سیدھے ہی آپ کی بھاو مدرا ہاتھ مدرا آنکھ کی مدرا چہرے کی مدرا ہاں بھاو مدرا آپ کے شبدوں اور بھاووں کو پرگٹ کر رہی ہے اس لیے ہر بھاو مدرا کو پوجیٹیو بنا کر اپنے شبدوں کا استعمال کیجئے تاکہ سامنے والے کے دل میں ہم جب بھی کسی سے بولتے ہیں دو میں سے ایک کام کرتے ہیں یا تو سامنے والے کے دل میں اترتے ہیں یا سامنے والے کے دل سے اترتے ہیں اترتے ضرور ہیں جب بھی بولتے ہیں یا تو بولو یا تو دل میں اترتے ہیں ٹیڑھا بولنے والا آدمی اپنی پتنی کے بھی دل سے اتر جاتا ہے اور میٹھا بولنے والا آدمی پڑوسن کے بھی دل میں اتر جاتا ہے یاد رکھنا سیدھی سادھی بات ہے ان کانوں سے وہی سنوگے بولو جو موں سے بولو کہ جانا کبھی کوئے میں جا کر کہنا ابے گدے کوئے کہے گا بولو گڑیش کیا کہے گا کوئے کیا کہے گا آپ کہیں گے گدے تو کوئے میں سواد کیا آئے گی اتنی آئے گی کی زیادہ آپ کہیں گے گدے وہ بلے گا گدے 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 اور آپ جا کے بولو گو گڑیش کیا آئے گا گڑیش ان کانوں سے اگر میٹھا سننا ہے آج سے ہی اس زبان سے میٹھا بولنے کی عادت ڈال دیجئے میں نے سہج میں کچھ اچھی باتیں آپ کی جیون کی جھولی میں ڈالی ہے تین شبڈ میں آج پکڑے نمبر ایک سممند نمبر دو سوہبھاؤ نمبر تین شبڈ پلیز ان تینوں چیزوں کو اپنی زندگی میں جوڑ کر رکھنا موسیقا 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 موسیقا